تیمیہ نے جار بن درہم کے عقیدے کو زندہ کیا اور اس زبانے میں تیمیہ کے اس نظریہ اور عقیدے کی دھچیاں اڑائی گئی عقیدہ ختم ہو گیا تو اس کے بعد ایک شخص اور پیدا ہوا جس نے اس عقیدے کو دو بارہ پھر زندہ کیا اب وہ شخص کون تھا اس کا تاروح میں حدیث کی روشنی میں دوں گا تاکہ آپ دیکھیں کہ ہمارے علماء جب بولتے ہیں تو بغیر دلیل کے نہیں بولتے ہیں چلی آئیے پہلی حدیث دیکھتے ہیں یہ ہے صحیح مسلم بیڑی آئیے بھائی یہ ہے صحیح مسلم حدیث کی موتبر کتاب سیاستہ میں شامل اس کی ہر حدیث صحیح ہے جل نمبر اس کی دو کتاب الفتن و اشرات سات قیامت کی نشانیوں کا بیان حدیث نمبر سات ہدار ایک سو پیسٹھ دو حدیثیں میں نے انڈرلائن کی میں نیچے والی پڑھ رہا ہوں وقت بچانے کے لئے دونوں حدیث کا مفہوم ایک ہی ہے حدیث یہ ہے کہ امام مسلم کہتے حدسنا ابو بقر ابن ابی شائبتانا وقیعن وہ کہتے حدیث بیان اور ان سے روایت کرتے ہیں حدت ایکرمہ سے وہ روایت کرتے ہیں حدیث ایکریمہ ابن امار سے ان سالم اور وہ حدیث سالم سے روایت کرتے ہیں ان ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ وہ حدت ابداللہ بن عمر سے روایت کرتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من بیتِ آئیشتا عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا اس وقت کہ جب آپ حضرتِ آئیشہ کے حجرے کے پاس تھے فقال اللہ کے ربی نے ارشاد فرمایا اَرَاسَ الْقُفْرِ مِنْحَا هُنَا اَيْلَوْقُوْا اَيْلَوْقُفْرْكَ سَرْغْنَا اب میں آپ کی بمبئیہ لے گئے میں بولتا ہوں سرگنا تو یہ اچھا لفظ ہو گیا کفر کا ڈان سمجھ میں آ گیا کفر کا سرگنا اس طرف سے نکلے اشارہ کیا آپ نے کہاں کھڑے اللہ کے نبی حضرتِ آئیشہ کے عجرے عائشہ کے پاس مُن مومنین عائشہ کے عجرے کے پاس مسلم کے الفاظ ہے حضرتِ آئیشہ کے گھر کے پاس رسول اللہ کھڑے حضرتِ آئیشہ کے گھر کے پاس رسول اللہ کھڑے اور فرماتے فقال اللہ کے نبی نے فرمایا راسل قفرِ منہا ہونا کفر کا سرگنا کفر کا جو ہے سب سے بڑا بدماش اس طرح سے نکلے گا کس طرف سے منہیسو یتلعو قرن الشیطان یعنی المشرق جس طرف سے شیطان کا سنگھ نکلے گا یعنی مشرق کی طرف سے دو پہچان ماتا ہی اللہ کے نبی نے پہلی کہ جہاں سے کفر کا سرگنا نکلے گا وہ علاقہ کدھر ہے مشرق کی طرف ہے اور مشرق کی طرف سے کیا نکلے گا شیطان کا سنگھ اب کرنش شیطان کا تلف شیطان کا سنگھ مگر مزباہو لگا جو دیوبندیوں کی لگات ہے دیوبندی حضرات چھاپتے دیوبندیوں کے علماء نے چھاپی انہی کے علماء کی لکھی ہوئی مزباہو لگات میں کرنش شیطان کا ایک اور ترجمہ انہوں نے بیان کیا اور وہ ترجمہ کیا شیطان کی رائے کا پابند اب ان کا ترجمہ لوں تو بات تو اور مدیدار ہو جاتی ہے کہ اللہ کے رسول فرمارے ہیں لوگو راسل قفر منہ ہونا قفر کا سرگنا اس طرف سے نکلے گا منہیسو یطلو کرنو شیطان جہاں سے شیطان کی رائے کا پابند نکلے گا جو شیطان کی رائے کا پابند ہوں گا یعنی شیطان اس کا باس ہوں گا یہ شیطان کا چیلہ ہوں گا کس طرف سے یعنی المشرق مشرق کو یاد رکھیں کرنو شیطان لفظ کو یاد رکھیں اب مشرق ہے کہاں وقت ہوتا تو میں اس میں پوری تفصیل بیان کرتا اس ذمہ داری کے ساتھ کہ اگر کسی کو اس ڈاؤٹ ہو تو جب چاہے بازو سے بازو ملا کے بیٹھ رہا ہے تو میں بتاؤ کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے کو جاہو جرہا ہے وہاں رسول اللہ کا مزار اقدس ہے روزے رسول کی طرف جائیں اور سرکار کی روزے کا جو حضرت عائشہ کا دروازہ تھا اسی دروازے کی سمت کھڑے ہو جائیں اور جب وہاں سے مشرق کی طرف دیکھیں تو کون سا علاقہ آتا ہے وہ آتا ہے نجد کا علاقہ اور نجد کا نام انہوں نے بدل دیا کیوں حدیث میں بتایا تھا نجد کے بارے میں نام رکھ دیا انہوں نے ریاض اب آئیے یہ نجد کے لوگ تھے کون ان کا کردار کیا تھا یہ بخاری کی حدیث سے ان کو بخار لائیں یہ بخاری ہے ابھی آپ نے سنا مشرق کی طرح نجد ہے اور سرکان فرواں وہاں شیطان کا گروہ نکلے گا بخاری شریف جل نمبر دو صفحہ ایک ہزار اکاوان کتاب الفتن امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ نے حدیث بیان کرتے ہیں کہتے ہیں حدیث بیان کی کہتے ہیں علی بن عبداللہ نے کہتے ہیں کہ اظہر ابن سعاد نے ان سے حدیث بیان کی یعنی ابن عون اور انہوں نے روایت کی حدیث ابن عون سے ان نافعین اور انہوں نے حدیث نافعی سے روایت کیا عن ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ اور انہوں نے حدیث عبداللہ ابن عمر سے روایت کیا قال عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں زقرن نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اللہم بارک لنا فی شامنا اللہم بارک لنا فی یماننا وہ کہتے ہیں ذکر کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ اللہ کی نبی نے ایک مرتبہ ذکر کیا ذکر فرمایا اور دعا کی اور دعا میں کہا اے اللہ برکت نازل فرما برکت دے کہاں ملک شام میں ملک شام میں برکت نازل فرما ملک یمن میں برکت نازل فرما نجد کے بھی لوگ وہاں تھے اب دیکھی حدیث میں تو لفظ نجدی آ گیا صاف وفین جنا انہوں نے کہا نجد کے لوگوں نے اے اللہ کے نبی نجد کے لئے بھی دعا کیجئے قَالَ اللَّهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِي شَامِنِنَا اللَّهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِي يَمَنِنَا پھر راوی کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے پھر دوبارہ کہا اے اللہ برکت نازل فرماؤ ملک شام میں ملک یمن میں قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَفِي نَجْدْنَا پھر انہوں نے دوبارہ کہا نجد کے لوگوں نے اے اللہ کے نبی اے اللہ کے رسول نجد کے لئے بھی تو دعا کیجئے فَآَذَنَّهُ قَالَ فِي سَلَا سِتَا سلاسِت کہتے ہیں راوی کہتے ہیں حضرت عبدالعبن عمر کہ میں غمان کرتا ہوں میرا خیال ہے کہ شاید جب تیسری بار انہوں نے کہا وَفِي نَجْدْنَا اللہ کے نبی نجد کے لئے تیسری بار کہنے کے بعد اللہ کے نبی نے فرمایا هُنَا قَزْزَلَازِلُو وَالْفِتَانُو بِحَا يَتْلُو قَرْنُ الشَّيْطَان وہ زلزلوں کی جگہ ہے وہاں زلزلے پیدا ہوں گے وَالْفِتَانُو وہاں فتنے پیدا ہوں گے وہ فتنوں کی جگہ ہے فتنے ہوں گے وہاں وَبِحَا يَتْلُو قَرْنُ الشَّيْطَان اور وہاں سے شیطان کا گرہو نکلیں گا کہاں سے نکلیں گا نجد سے تو تین جگہوں کے یہاں نام آیا اب حدیث کی طرح ایک خاصیت دیکھیں آپ امام بخاری نے اس کو لایا اب بڑی خاص بات سنیں آپ اس جگہ تین ملکوں کے نام ہیں ملک شام یمن اور نجد دو کے لئے دعا کی جا رہی ہے نجد کے لوگ موجود ہیں شام کے لوگ موجود نہیں ہیں وہاں یمن کے لوگ موجود نہیں ہیں وہاں اسلام یمن میں بھی نہیں پہنچا رسول کے زمانے میں اور شام میں بھی نہیں پہنچا نجد میں پہنچ گیا تھا آپ اس پر تھوڑا سا توجہ دیں میں جو بولنا چاہ رہا ہوں کیوں ملک شام فتح ہوا حضرت عمر ابن خطاب کے زمانے میں یمن فتح ہوا حضرت عمر ابن خطاب کے زمانے میں اور دور رسالت ہے ظاہری نبی ظاہری حیات میں نبی موجود مدینہ میں اور دعا کیا ہو رہی ہے ملک شام میں برکت ملک یمن میں برکت اور نجد کے لوگ بہظاہر ایمان لا چکے ایمان کے دعوے دار کھڑے ہیں یا رسول اللہ انجدے کے لئے نبی نجدے کے لئے دعا نہیں کر رہے وجہ کیا تھی نجدے کے لئے دعا اس لئے نہیں کی گئی فتنوں کی جگہ تھی غیب دا نبی نے بتایا فتنیں وہاں سے نکلیں گے شیطان کا گروہ وہاں سے نکلیں گا مگر اللہ کے رسیل ملک شام تو ابھی اسلام میں نہیں ہے آپ ملک شام کے لئے کیوں دعا کر رہے ہیں تو نبی نے اپنے توانائیوں کے ساتھ گویا کہ قبر انور سے جواب دی اے میرے غلام تُو نے جانا نہیں جس وقت میں نے ملک شام کے لئے دعا کی کیوں کی اللہ نے مجھے غیب عطا کیا ملک شام میں چالیس عبدال پیدا ہونے والے تھے اور یمن میں عویس کرنی پیدا ہونے والا تھے سبحان اللہ تو جس جگہ عبدال ہوتے ہیں وہ جگہ برکتوں کی جگہ ہوتی ہے جس جگہ عویس کرنی جیسا ولیہ کامل ہو وہ جگہ برکتوں کی جگہ ہوتی ہے اور جہاں سے نجد کے عیاش نکلے وہ جگہ فتنوں کی جگہ ہوتی ہے اور تم نے کیا کیا راج دھانی اس کو ہی بنا ڈالا توایف نے کیا کیا پارسہ بیگم نے راج دھانی ریات کو بنا ڈالا مدینہ ان کو راج دھانی نہیں سجا کوفہ بنا ڈالتے تو کم سے گا ملی کی سنت تو عطا ہو جاتی چلو کوفہ پہ تو ان کا قبضہ بھی نہیں ہے اب یہاں خاص بات تو یہی ملی تو اللہ کے رسول فتنوں کی جگہ اب آئیے میراج ربانی کی ایک بات سناتا ہوں آڈیو ہے وہ ابھی بڑے پریشان ہو گئے یا اللہ نجدے کیلئے تو بخاری میں حدیث ہے ترمیزی ابن ماجہ میں ہوتی ہم پت سے کہہ دیتے وہی فارمولا ضعیف ہے مگر بخاری کو ضعیف بولیں گے تو رفدین بھی ضعیف سورہ فاتحہ امام کے پیچھے پڑھنا بھی ضعیف بہت سارے مسئلے اپنے اپنی تو پوری نئیہ ڈوب جائیں گی گئر مکللدیت کی کچھ پڑھا دوڑا ہو یا تو میراج ربانی نکاب اڑھ کے بیٹھ گئے توسیب اور ایمان بیٹھ گئے میراج ربانی میرے دباغ میں آگیا کہا نہیں صاحب نجد یہ ریاد نہیں ہے نجد عراق میں تقریر ہے پوری بھائی سنانے کا وقت نہیں ہے میں چھوڑ رہا ہوں جب ویڈیو آئیں گے سیڈی آئیں گے میں خود مکس کر دوں گا اس میں وہ آوازیں کہا نجد عراق ہے کہا کیوں وہاں امام حسین کو شہید کیا گیا فتنے کی جگہ حضرت علی کو شہید کیا گیا عراق میں فتنے کی جگہ حضرت کیا کہتے امام ابو حنیفہ کے ساتھ کتنا بڑا سلوک ہوا مختار سخفی جیسا نبوت کا جھوٹا دعوے دار وہاں سے نکلا فتنے کی جگہ عراق ہے وہ عراق میں شہر ہے جواب سن لیں چار جواب بلکہ پانچ جواب بلکہ ایک اور بڑھا دو چھے جواب پہلا جواب نقشے میں مجھے دکھا دو کہ عراق میں نجد ہے کہاں نقشے میں دکھا دو پرانے نقشے بھی ملتے ہیں تو پرانی کسی نقشے کی کتاب سے دکھا دو کہ عراق میں نجد ہے کہاں اور وہ اچانک روے زمین سے گائب کب ہوا کب گائب ہوا ایک چیز اور امام حسین کی شہدت عراق کے شہر نجد میں نہیں ہوئی کوفہ میں ہوئی اے ہم حضرت علی کی شہدت اور کوفہ کا نام علی کے زمانے میں بھی کوفہ تھا اور آج بھی کوفہ ہے اور کوفہ کے بارے میں حدیث ہے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے کہتے کوفہ اسلام کا قبہ ہے گمبد ہے اور حضرت علی فرماتے کہ مدینہ کے بعد اگر کئی حجرت کرنا بہتر اور ابسل ہے تو وہ کوفہ ہے جب امام ابو حنیفہ پہ کبھی بولنے کا موقع آئے گا تو پھر کوفہ کی فضیلت سناوں گا میں انشاءاللہ کتنی فضیلتیں آئیے کوفہ کی تو کوفہ تو پہلے بھی تھا حضرت امام حسین کی شہدت کہاں ہوئی کربلا میں اور جو شہید کرنے آئے تھے نجد کے لوگ نہیں تھے ملک شام کے تھے یزید کے فوجی اور کوفہ کے گدار اور باقی تھے اس کے بھی کوئی نجد کا تعلق نہیں مقتار سخفی بھی کوفہ سے نکلا اور اس کے بعد جتنے فتنر فساد ہوئے ہلاکو کا حملہ تاتریوں کا حملہ اور بھی جتنے حملے ہوئے سب بغداد پہ ہوئے بغداد اس وقت بھی بغداد تھا آج بھی بغداد ہے تو یہ نجد گیا کہاں گائب کیسے ہو گیا روئے زمین سے اب ایک چیز سنیں مسلم کے الفاظ ہے قرن الشیطان شیطان کا سنگ نکلے گا یہاں سے بخاری میں بھی آیا قرن الشیطان اور مسلم میں موجود ہے جہاں شیطان کا سنگ نکلے گا رسول اللہ حضرت آئیشہ کے حجرے پر کھڑے اشارہ کدھر کر رہے ہیں مشرق کی طرف اور بخاری میں آئے ہیں نجد کے لوگ کہہ رہے رسول اللہ نجد کے لئے دعا کیجئے تو نبی کہہ رہے وہاں بھی شیطان کا سنگ نکلے گا تو مطلب یہ ہوا کہ وہ علاقہ متین ہو گیا کہ نبی نے پہلی حدیث میں مشرق کا دوسری میں نجد کے لوگوں کو کہا قرن الشیطان شیطان کا سنگ نکلے گا تو معلوم ہو گیا مشرق کا وہ علاقہ نجدی ہے جس جو اب ریاد ہے اور تیسری بات اب یہ چھٹی بات چھٹی تو اتنی خطرناک بات ہے کہ ان کی سٹی بٹی گم ہو جائیں گی باب ہوتا ہے مہدیس کا عقیدہ میں بارہ بول چکا ہوں امام مسلم نے باب قائم کیا کیا امام حسین کی شادت ہو چکی واقعہ گزر گیا کب ہوا رسول اللہ کے وسال زائری کے ساٹھ سال بعد پچاس سال بعد دس ہجری میں سرکار کا وسال ایک سٹھ ہجری میں امام حسین کی شادت علی رضی اللہ تعالیٰ نے اس سے پہلے شہید ہوئے حضرت علی کی شہادت اس سے پہلے امام حسین کی شہادت اس سے پہلے امام ابو حنیفہ دو سو سال کے قریب اگر ان کو بھی شامل کر لیں مقتار صرف امام حسین کی شہادت کے بعد نکلا یہ سب رسول اللہ کے دور کے قریب کے لوگ ہیں خیر القرون میں یہ سب ہوئے تین قرون کی ہے رسول اللہ نے گیارنٹی لی اسی دور میں ہوئے مگر امام بخاری باب کیا قائم کر رہے کتاب الفتن و اشراتی سات فتنوں کا بیان اور قیامت کی نشانیوں کا بیان تو معلوم ہوا کہ یہ گرون نکلیں گا کب شیطان کا قیامت کے قریب تو ہمارا دور ہے قیامت کے قریب اور جت دور کی تو بات کر رہا ہے وہ دور ہے رسول کے قریب پارک سمجھ میں آگیا تو مطلب یہ ہوا کہ وہ نجد جو ہے وہ عراق کا حصہ نہیں ہے جناب وہ نجد جو ہے وہی ریاد ہے